موسیقی عوض باللہ احمد شہید و عالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر سٹوڈنٹس میڈیر آرڈینس آج میرا دل چاہ رہے کہ میں حضرت نو علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر کروں اور ان کا گریہ بتاؤں جیر سٹوڈنٹس جیسا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ جناب نوح کا اصل نام عبدالغفار تھا نوح کیسے مشہور ہوئے لقب سے کیسے مشہور ہوئے کہ بہت زیادہ گریہ اور نوحہ کی قسرت کی وجہ سے بہت گریہ کرتے تھے اس کی وجہ بتاؤں گا میں تھوڑا سا پہلے اس کا واقعہ کو تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ تفصیل تو نہیں میں بتاؤں گا جناب نوح نے اسلام نے تقریبا نو سال سے زیادہ تبلیغ کی ہے نائن ہنڈرڈ پلس یئرز تبلیغ کیا ہنڈرڈ سے کم لوگ جو ہے نا وہ اسلام میں آئے جنہوں نے آپ کی بات کو سنا اور آپ کی طرف مہین ہوئے لیس تین ہنڈرڈ مہیوس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کشتی کا بتایا کہ کشتی بناو کشتی جب بنا رہے تھے جو اب اس کی کون کے لوگ پاس سے گزرتے تو مزاق کرتے تھے ظاہر ہے وہ متتمیز تھے اسلام ان کی پاس نہیں چھو سکتی تھی ان کے پاس نہیں آ سکتی تھی تو یہ جو ہے نا کشتی کا سائز یہ جناب ابن عباس سے ان کے راوی ہیں انہوں نے بتایا کہ کشتی کا جو تھا لینگت ہے وہ 300 یارڈ مطلب گز تین سو گز اس کی طول تھا اس کا تیس گز اس کی انچائی تھی اور عرض اس کا جو ویڑھ تھی اس کی وہ پچاس گز تھی ٹھیک ہے ایک میٹر سمیلے گز میں ایک میٹر نیر باؤٹ بھی میٹر اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں جگہ جگہ کشتی کا ذکر بھی کیا ہے جناب نو کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ کشتی ابھی بھی ترکی کے پہاڑ میں یہ دکھائی گئی ہے ٹھیک ہے نا تاکہ لوگوں کے لئے عبرت بنیں تو اس کے مطلب کشتی بنائی ہے ایک گین کی طرح کشتی تھی ٹھیک ہے اس کے جو علماء اکرام سے ہم سنتے ہیں باقی جگہ سے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے تین درجے تھے ٹھیک ہے نا نیچے سے بھی بانتا اوپر سے بانتا کہ اگر بارش آئے یا ایسی چیز آئے تو وہ اوپر والے مطلب لوگ بھی محفوظ رہے ہیں برحل یہ ایک اس کا پورا تھا میں میرا موضوع جو ہے نو علیہ السلام کا نو کیوں تھے اس کا نام لکب سے کیوں زیادہ مشہور ہو گیا جب کشتی بن گئی پانی آ گیا تو لوگ سوار ہو گئے تو جناب نو علیہ السلام نے جو ایک دعا کہی تھی اس کا میں ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھیں اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہنا ہے یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے تو موضوع سامین میرا موضوع پہلے یہ لکڑی کا کام کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ یہ طفان نو کے بعد کبھی مواقع بتا رہا ہوں جبریل علیہ السلام جب آئے تو ان سے کیا گفتگوئی وہ مراج کا موضوع ہے تو حضرت نو علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے پھر انہیں کوزے مین مٹی کے برطن بنانے شروع کر دیئے تو حضرت چبریل آئے اور انہیں کہا جی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کوزوں کو زمین پر مار کے دوڑ دو ظاہر ہے اللہ کا حکم تھا وہ چند کوزے تو انہوں نے توڑے آہستہ آہستہ توڑے زور سے توڑے تو توڑ بھی رہے تھے لیکن ظاہر ہے جس نے ہاتھ سے تراشیوں بنائیوں میند کیوں بڑا مشکل ہوتا ہے تو کچھ کوزے تو توڑے پھر دل نہیں چاہ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ جو کوزے آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں یہ جو برطن اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں ان کا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی قبیلہ ہے مٹی کے ہیں تو مٹی خدا کی ہے ٹھیک ہے نا تو صرف اسی کو زہمت اٹھانی پڑی مگر آپ کے دل نے کس طرح چاہا کہ لوگوں کو طفان میں حلاق کر دیا جائے جبکہ انہیں اللہ نے خلط دیا تھا اور وہ ماں باپ بہن بھائی قبیلہ بھی رکھتے تھے موزے سامین یہ الفاظ جب جبریل کے جناب نو نے سنے بس اس کے بعد جناب نو علیہ السلام نے گریہ زاری کرنے شروع کر دی اس طرح گریہ زاری کرتے تھے اس طرح گریہ زاری کرتے تھے اس طرح رویا کرتے تھے کہ ان کا نام نو بن گیا نو کہتے ہیں نوہا پڑھنے والا زیادہ گریہ کرنے والا تو موزے سامین میری آپ سب سے درپاست ہے اس چھوٹے سے واقعہ سے ہم نے ایک میسیج بھی لینے نا میسیج آج کا یہ ہے کہ ہمیں جو جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ٹھیک ہے ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے ان کا ہمیں ان کا بس اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے دیکھیں جو اللہ تعالی نے انسان کو بنایا تو انسان کو بے مقصد تو نہیں بنایا نا انسان کو بنانے کا ایک مقصد ہے ہمیں اس مقصد کو سمجھنے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے اور آخر میں آپ سب اپنا بہت خیار رکھئے گا اپنے لوائکین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھئے گا اور ان کے لیے پڑھئے گا جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اور آخر میں میری والدہ مردہ مردی صلی اللہ علیہ وسلم پاتھا ہے کہ دعوت کیجئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقا